پیشنٹ کو کوئی چھوٹا نہیں ہے مرنے کے بعد میں پیشنٹ جب ایک دم ڈیتھ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کو پلاسٹک کی باڈی میں کور کر دیتے ہیں ڈاکٹروں اس کو چھوٹے تک نہیں گلوز باہر سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے بھگوان نہ کریں اگر بچے کو ہو گیا نا کورونا وائرس تو اس کو لے جائیں گے پہلے تو آئیسولیٹ کریں گے اس کو آئیسولیشن کے بعد کورنٹائن کرنے کے بعد اگر تو وہ ٹھیک ہوا آپ اس سے پہلا تو مل نہیں سکتے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے اس کا دھیان نہیں رکھ سکتے اگر وہ ٹھیک نہ ہوا بھگوان نہ کرے ایسا ہوا تو اس کی باڈی تک آپ کو نہیں ملے گی یہ کوئی آسان ڈیتھ نہیں ہے یہ بہت دردناک ہے دیکھ رہے ہیں آپ اٹلی کے اندر لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں نہیں چاہیے تم کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پورا مڈیکل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے دنیا کے پانچ سب سے اچھے دیشوں میں تھا ہیلتھ کیر کے ماملے میں آج برباد ہو گیا لیکن بھارتی ہے جس حساب سے ریعت کر رہے ہیں بہت ہی شرم کی بات ہے اتنے چھٹکولے تو پوری دنیا نے نہیں بنایا جتنے بھارت نے اکیلے ٹک ٹاک پہ بنا دیئے اکڑے بدل گئے وہی چائنا اور ساؤھ کوریا جس میں سب سے جڑا نئی کیسز آتے تھے پورا ڈپ مار گیا کارن کیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ دیش کنٹرول ہو گیا ڈسپنی ایک ماتر کارن ہے اور دوسری طرف پرتوی کے دوسرے حصے پہ اٹلی یو ایس پین جرمنی ایران فرانس یو کے سوزلنگ سب سے زیادہ پاورفل دیش سب سے زیادہ بربادی کے نزدیک آگئے اس سمیں اٹلی کے اندر پورا کولاپس کر چکا ہے آج اٹلی میں اگر کوئی گوڑا پیشنٹ اور جوان پیشنٹ آئے تو بوڑے کو کہتے ہیں تو مر جا کالی جوان کو لے لیتے ہیں کیوں اس کی روز سیکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کرونا وائرس کی موت کو دھیان سے سمجھی آپ یہ آسان موت نہیں ہے بڑی زردناک موت ہے چین میں لاشوں کی لائن لگ گئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ لاشوں کی لائن لگ سکتا آپ کی کالنی میں بھی لگ جائے آپ کے پریوار میں لگ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں بریک دچین لرن اٹ ہوم کیامپین شروع کرو یہ چھوا چھوٹ کی بیماری ہے پہلے تو مان کے چلو کہ جو بھی کچھ چھو رہے ہو اس میں کرونا ہے اس میں کرونا ہے ہر آدمی کو ہر آئیٹم جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے ہر دروازہ ہر ایک کنڈی ہینڈل گاری کا دروازہ چابی کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے پہلے مان کے چلو اس میں کرونا ہے اخبار آ رہا ہے اس کو لینا بند کر دو دودھ کی تھیلی آ رہی ہے پہلے اس کو باہر سے سابون سے دھو بلکل بجار سے کوئی بھی چکس لے کے آئے ہو سکتا اندر ٹھیک ہو لیکن باہر تو وہ کم سے کم ایک ہزار ہاتھوں سے لگ کے آیا آپ نے اس کو کھولا انہی ہاتھوں سے کھا لیا آپ نے کرونا کو نمترن دے دیا سابون سے دھو باہر کے پاکٹ کو سیاری تو آپ کو کرنی پڑے گی پہلے سمجھو بھارت کو نا تھوڑا ایکسٹرہ ٹائم ملا تھا اس کا فائدہ ہو گیا بھارت کو جو اکیس دن ایکسٹرہ ملے دوسرے دیشوں کے مقابلے پہلے چالیس دن میں بھارت میں کیول پچاس کیس آئے پھر یہ تیز بڑا اگلے پانچ دن کے اندر وہ کیس سو ہو گئے اگلے تین دن کے اندر وہ ڈیڑھ سو ہو گئے اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر وہ دو سو ہو گئے اور اس سمجھے ٹوٹل پانچ دن سے زیادہ ہو چکا ہے اسے بہتے ہیں تیسرے سٹیج کی تیاری ہر چار سے پانچ دن کے اندر انڈیا میں کیسل دبل ہو رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اسی لئے موڈی بول رہے ہیں رکھ جا گھر میں بیٹھ جا میں کہہ رہا ہوں یہ دیش کی سیوا کا سب سے اچھا طریقہ ہے امریکہ کے اندر اب ہر دوسرے دن کیسل دبل ہو رہے ہیں دے ہانت سے بہتر ہے ایک آنت کیاکہ بول رہا ہوں میں دے ہانت سے بہتر ہے ایک آنت فیصلہ آپ کا ہے در گھٹنا گھٹی آلو پوری بٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لئے بول رہا ہوں بریک دہ چین بریک دہ چین بریک دہ چین